پنجاب کی اٹھارہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے وزراء سے حلف لیا وزیراعالہ مریم نواز بھی موجود تھی مریم اورنگ زیب کو پی این ڈی کی وزارت مل گئی مشتبہ شجاؤ رحمان خزانہ کے نگران عمران نظیر محکمہ فرائمری ہیلتھ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے سلمان رفیق کو محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر مل گیا عظمہ بخاری اطلاعات زیشان رفیق محکمہ بلدیات کے وزیر بلال یاسین شافح حسین شیر علی گوٹ چانی رانہ سکندر حیات عاشق حسین شاہ کو بھی وزارتیں مل گئیں میاں مشتبہ شجاؤ رحمان نے حلف تو اٹھا لیا مگر نوٹیفیکیشن میں ان کا نام نہیں آیا پاسپورٹ فیس پہ بڑا اضافہ پانچ سال والے پاسپورٹ کی نارمل فیس تین ہزار سے بڑھا کر چار ہزار پانچ سو کر دی گئی پانچ سال والے پاسپورٹ کے لیے ارجن فیس پانچ ہزار کی بجائے ساڑھے سات ہزار بھرنا ہوگی حکومت بیروکرسی کے چکروں میں علچ گئی سابق چیف سیکیٹری عبداللہ سنبل کی بیوہ کو جی او آر ون میں گھر نہیں مل سکا سابق چیئرمن پی این ڈی جہانزیف خان نے گھر خالی نہیں کیا چھے ماہ کا مزید وقت مانگ لیا جہانزیف خان کو ایک سال قبل گھر خالی کرنا تھا خود اسلام آباد میں رہائش پزین ہیں چیف جسٹس ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی آج ریٹائر ہو جائیں گے فل کوٹ ریفرنس نہیں ہوگا رسمی الویدائی تقریب کے بعد رکھ سب کیا جائے گا ہائی کوٹ بار سمیت دیگر بار اہدداران تقریب میں شرکت نہیں کریں گے نئے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کل اہدے کا حلف اٹھائیں گے ہائی کوٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا نیوزی لینڈ ٹرکٹ ٹیم سے قبل سیکیورٹی وفت کا دورہ غیر ملکی سیکیورٹی وفت کی جیئرمن پی سی بی سے ملاقات محسن نقوی نے کہا کھلاریوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی مہمان وفت پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے انتظامات سے مطمئن قضافی سٹیڈیم نیشنل ٹرکٹ اکیڈمی سیر سیٹی ہیڈکوارٹرز دیکھا یوٹیلٹی سٹور پر رمضان پیکج کا اطلاق خشیہ خورنوش کی قیمتوں میں کمی سو سے زائد دشیہ پر سبسیڈی دی جائے گی سینئر جنرل مینجر انائیت اللہ کا دورہ لاہور کہتے ہیں روزہ داروں کے لیے سبسیڈی کا سلسلہ چاند رات تک چلے گا چوئی گیس آتی نہیں اور بل رکھتے نہیں ٹاؤنشپ کے مکینوں کا گیس کے اضافی بلوں کے خلاف احتجاج گھروں سے باہر آگئے ایس ایم جی پیل کے خلاف نارے حکومت سے بلوں میں ریلیف کا مطالبہ پنجاب حکومت نے راشن بیک کتنے کا بنوایا خریداری کے لیے کتنے ٹھیکے داروں کے سیکوٹیشنز لی گئیں سنی تحاد کاؤنسل کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں پوائنٹ آف آرڈر اٹھانے کا مطالبہ ملک احمد خان بچر نے پوچھا کہ نواز شریف کی تصویر کس حیثیت میں ٹیکٹ پر پرنچ کی گئی دوہزار اٹھالہ میں بھی دھاندلی کو قبول نہیں کیا تھا اب بھی قبول نہیں کریں گے ملک میں پارلیمنٹ کا نظام ہی چلے گا ملانہ فضل رحمان کا بھکلا کرمنشن سے خطاب فیصل کھوکر سے ایک صوبائی وزی یوتھ افیر اینڈ سپورٹس بننے پر جشنگ کا انکات کیا گیا کھوکر پیلیس میں آتش بازی سیفر ملوک نے مٹھائی بانٹی صوبائی وزی فیصل کھوکر کا پاک بھارت کا بڑی ٹورنیمنٹ کرانے کا اعلان منجاب پولس انٹرنشپ پروگرام مختلف یونیورسٹیز کے ایک سو پچاس طلبہ کا سیف سیریز آتھورٹی کا دورہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمار پر بریفنگ وف کو الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سینٹر میڈیا مینجمنٹ اوپریشن اینڈ مونیٹرنگ کا بتایا گیا خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تکری پی سی ہوتیل میں ماروخ خواتین کا اکٹ ومن ڈے کے حوالے سے کے کٹا گلوکارا فریحہ پرویز نے اپنی آواز کا جادو جگایا راحت مسود سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں اوپن ائر تھیائٹر باغ جناح میں مصوری کے مقابلے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے انعماد دیئے اگزیکٹیف ڈائریکٹر پکار بلال حیدر زاہر محمود بھی ہم رہا تھے نیوزیلینگ کے خلاف کرکٹ سیریز کی تیاریاں آسٹریلین آل راونڈر شین واسٹن قومی ٹیم کے کوچ ہوں گے شین واسٹن کوئیٹا گلیڈیئٹرز میں بطور ہیڈ کوچ زمیداری انجام دے رہے ہیں تکرری کا حتی فیصلہ چیئرمن پی سی بھی کریں گے اور فلم نو لب نو ٹینشن کی جلکیاں جاری فلم ایدل فطر پر ریلیز ہوگی کاس میں سیف خان مہت نور آغا ماجد سردار کمار شامل ہے